اسلام علیکم میں مجیب الحسن اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنی اس یوٹیوب کی چینل پر آج کے اس سیشن میں ہم دیسکاس کریں گے نیٹرم فاسفیریکم سکس ایکس بائیو کیمک ریمڈی کے ریلیٹیڈ اب نیٹرم فاسفیریکم جو میڈیسن ہے یہ بائیو کیمک ریمڈی ہے اب بائیو کیمک ریمڈیز کیا ہوتی ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا وہ سیشن لازمی جا کر دیکھ لیجئے گا اب نیٹرم فاسفیریکم جو میڈیسن ہے یہ بنتی ہے سوڈیم فاسفیریک کے ساتھ اور اس کو ایسیڈ نیوٹرلائزر رینڈی بھی کہا جاتا ہے یہ میڈیسن وہاں پر استعمال ہوں گی جہاں پر تضابیت کی کھٹاس وغیرہ کی علامت دیکھنے ملے گی بدعظمی وغیرہ کی علامت دیکھنے ملے گی اب کچھ پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس میں سب سے پہلے ہائپر ایسیڈیٹی تضابیت انڈیجیشن بدعظمی وغیرہ ڈسپیپسی وغیرہ اور اس کے علاوہ لاس پہ آجاتا ہے ہارٹ بارد مطلب سینے میں میدے میں جلن وغیرہ کا کافی زیادہ احساس ہونا اب ان سمٹمز کے لیے اس میڈیسن کو کافی زیادہ یوز کیا جاتے ہیں اب اگر آسانی سے میں آپ کو سمجھاؤں نیٹرم فاسفیریک اور میڈیسن کے ریلیٹڈ تو ہمارے جسم کا جو میٹابولیزم کا ایک سینیریو ہوتا ہے اس کو یہ کافی زیادہ تقویت دیتی ہے اب میٹابولیزم سے مراد ہے کہ ہمارے جسم کا حازمیں وغیرہ چاہے ہمیں کوئی مرغن غزائیں وغیرہ کھائی ہیں جس وجہ سے گیس وغیرہ بن جاتی ہے یا وہ میڈیسن حضم نہیں ہو پاتی ہیں جس وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ وومٹنگ ہوگی اور وومٹنگ ہوتی ہے تو اس میں کافی زیادہ تضابیت وغیرہ دیکھنے ملتی ہے تو اس طرح کے کیسز میں یہ اپنا رول پلے کرتی ہے اگر جس ایک پوائنٹ کو دیکھا جائے کہ مرغن غزائیں کے حوالے سے تو پھر پلسٹیلہ یوز کی جاتی ہے لیکن جو نیٹرم فاسفیریکم سکس ایکس ہیں یہ ان تمام کیسز میں یوز کی جاتی ہے چاہے سنگر ایم ڈی کی طور پر اپلائے کرائیں اس کو چاہے آپ اس میڈیسن کو ایزا ماون میں اپلائے کرائیں مطلب ناکسو امیکہ دی ہے کاربو اگر دے رہے ہیں ساتھ یا نیٹرم فاسف دے سکتے ہیں میں نے مرکزی علامت آپ کو بتائی ہے کہ مرکزی علامت ہمیشہ ہوگی تضابیت ہے جہاں پر پیشنٹ کھٹا آس یا تضابیت کی علامت بتا رہے ہیں آپ وہاں پر بے شک نیٹرم فاسف کو بلے ججک اپلائے کرائیں اب کچھ سمٹمز اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ خصوصاً جب بھی کھانا وغیرہ کھایا جاتا ہے تو پیٹ کافی زیادہ پھولا ہوا لگتا ہے یا غزانہ آزم ہونے کی وجہ سے پیٹ میں درد وغیرہ محسوس ہوتا ہے اس طرح کے کیسز میں بھی نیٹرم فاس سکس ایکس جو ایس کو یوز کیا جاتا ہے یا ایسے کبھی کبھار محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مہدے سے تضاب ابل کر مو میں آ رہا ہے حلق میں آ رہا ہے تو اس کیس میں بھی اس میڈیسن کو لازمی یوز کریں لیکن سکس ایکس فارم میں جو ٹیبلٹس اویلیبل ہوتی ہیں اس کو یوز کریں تو زیادہ بیسٹ رہے گا عام طور پر جب ایکیوٹ کیسز خصوصاً انڈیجیشن کے حوالے سے بدزمی کے حوالے سے دیکھے جاتے ہیں تو وہاں پر ون ایم پاور میں یہ میڈیسن کو یوز کرا جاتے ہیں لیکن ناکس و میکا یا کاربو ویچ کی بات علاق ہے اگر نیٹرم فارس کے حوالے سے میں مشورد ہوں تو یہی ہوگا کہ آپ سکس ایکس یا تھریٹی فارم میں اس کو یوز کریں خصوصاً نیٹرم فارس کو بدزمی کے لیے تو کافی زیادہ آپ کو اچھے ریزائلٹ ملتا ہے کیونکہ اس کو جسٹ آپ ماون میں استعمال کریں گے اگر سنگر ایم ڈی پیس کو یوز کر رہے ہیں تو پھر جو فیزیشن ہوں گے وہ اپنی مرضی کی پاور سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب ان سمٹمز کے علاوہ یہ میڈیسن لیور کی کیسز میں بھی یوز کی جاتی ہے مطلب یہ کہ لیور وغیرے کی پراپلمز یا جسم میں اور جو حازمی کی وجہ سے پراپلمز دھنتی ہیں اس طرح کی کیسز میں بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے اب یہ تو میں نے آپ کے ساتھ علامات شیئر کر دی ہیں کہ حلق میں تضاب وغیرہ آنا تضابیان کی اس بدزمی لیکن جو نیٹرم فاس 6 ایکس یہ خصوصاً کڈنی کے کیسز میں بھی کافی زیادہ یوز کی جاتی ہے اب کڈنی کے کیسز میں اس کو ماون کے طور پر یوز کریں گے کڈنی سٹون کے لیے بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے کڈنی پینٹ کے لیے بھی اس کو کافی زیادہ یوز کیا جاتا ہے یا پھر بلیڈر کے جو انفلمیشنز ہوتی ہیں سوزش وغیرہ ہوتی ہے مطلب مسانے کی سوزش وغیرہ اس طرح کے کیسز میں بھی نیٹرم فاس اپنا اہم رول پلے کر دی ہے میں نے آپ کو سٹارٹنگ بتایا کہ ڈیجیشن کے حوالے سے گیس کی پرابلمز کے حوالے سے جو ہمارے پرابلمز بن رہی ہوتی ہیں جسم کے اندر اس میں یہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہے نیٹرم فاس اس کو سکس ایکس وہاں میں آپ لازمی یوز کرتے رہا کریں اس سے آپ کو بیٹر ریزلٹ دیکھنے ملے گا باقی کوئی بھی کسٹن میں غرہ ہو تو آپ کا نیٹرم فاس سکس ایکس کے حوالے سے آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں فیس بک پیج کا لنک اور انسٹیگرام کے پیج کا لنک ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے لازمی جا کر لائک اور فالو کر لیجئے گا اگر آپ چینل پر نئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو بھی لازمی لائک کر لیجئے گا ملتے ہیں نیکس سیشن میں تب تک کیلئے فی امان اللہ